دوستو سلاہ الدین ایوبی ترکیش ڈراما تو آپ دیکھ رہے ہوں گے سلاہ الدین ایوبی میں ملیک الجبل کریکٹر دکھایا گیا ہے کیا آپ جانتے ہیں وہ ملیک الجبل کون تھا تو آئیے چھوٹے سے ویڈیو میں ملیک الجبل کا تذکرہ بیان کرتے ہیں دوستو سلاہ الدین ایوبی اور ملیک الجبل کی کہانی اہم حصوں میں سے ایک حصہ ہے ملیک الجبل کا اصلی نام حسنی سوا تھا اور وہے فدائی یا اساسن نامک خوفیہ تنجیم کا سرورہ تھا جو مدیہ کالین اسلامی دنیا میں ایک خدرناک اور خوفیہ تنجیم کے طور پر جانا جاتا تھا اس کے گروپ کا کام فتنہ فساد کرنا اور اسلام کو دنیا کے نقصے سے مٹانا تھا حسن سوا نے اپنا ٹھکانہ صدر دفتر علموت قلعے میں قائم کیا جو کہ آج کے دور میں ایران میں موجود ہے انہوں نے اپنے پیروکار کو خصوصی تربیت دی اور انہیں دشمنوں کا خاتمہ کرنے کے لیے بھیجا فدائی کا اصل ہتیار خوفیہ قدل کرنے کی صلاحیت تھا اور وہے اپنے مشن کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے تھے صلاح الدین ایوبی جو ایک عجیم اسلامی جنگجو اور رہنومہ اور اسلام کے خدمت گزار تھے صلاح الدین ایوبی نے اسلام کے خاطر بہت سی قربانی دین اسلام کی خاطر صلاح الدین ایوبی کو اپنے ماں باپ سے دور رہنا پڑا انہوں نے باروی صدی میں یروش علم کو عیسائیوں سے اجات کر آیا فدائی بھی صلاح الدین ایوبی کو اپنا دشمنوں میں سے ایک سمجھتے تھے کئی بار فدائی نے صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے کی کوشش کی لیکن ہر بار وہے اللہ کے کرم سے بج گئے صلاح الدین ایوبی نے اپنی سلطنت کو محفوظ کرنے کے لیے فدائی کے خلاف قدم اٹھائے انہوں نے فدائی کے فتنوں کو کم کرنے اور ان کے مجبور ٹھکانوں کو تباہ کرنے کے لیے مختلف کاریوائیہ کی دونوں گھٹوں کے درمیان جنہ بہت تبل اور خدرناک تھی ملک الجول نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا لیکن آخر کار صلاح الدین ایوبی نے فدائی کے فتنوں کو کافی حد تک کم کر دیا اس کہانی سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مدیہ کالین اسلامی دنیا میں بھی خدرناک ساجی سے خوفیہ تنجیم اور عجین جنگ جو کے بیچ کافی جنگ ہوا کرتی تھی سلاح الدین ایوبی کی بہادری اور فدائی کی خوفیہ کاریوائی تاریخ کے پنوں میں امر ہو گئی ہے جسے ہر دور میں یاد رکھا جائے گا دوستو یہ ہے انفرمیشن آپ کو کیسی لگی کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل ایگن کو پریس کرنا نہ بھولیں موسیقی